اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عویس اور میں واپس اپنی روٹین پر آنے کی پوشش کر رہا ہوں کہ میں جو میرا خواب ہے ویلوگ بنانے کا وہ شروع کروں تو پہلے میں ویلوگ بناتا تھا اسلامباد میں تو ریسنٹلی چھ مینے پہلے میں شفٹ ہو گیا ہوں ماسکو میں ماسکو ریشیا کا کیپیٹل ہے یہاں پر میں پڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ تین سال بعد میں واپس اپنے مویر چلا جاؤں گا اور تھوڑی سی ریشن بھی سیکھ لیے تو ریشن میں تو میں بات نہیں کروں گا کیونکہ میرے چھوڑوست ہیں وہ سارے بردو والے ہیں یا تھوڑے پوتنگ رجی والے بھی ہوں تو لیٹ میو ٹاک ٹو یو نینگلی اسلام علیکم میرے میں محمد عویس اور ریسنٹلی ہی شفٹیڈ تو ماسکو سو آم ای سٹوڈنٹ ہیر اس کے بات بھائیو تو یہ ویلوگ کس چیز کے بارے میں یہ ویلوگ ہے جی ابھی دو دن پہلے یہاں پر ہوا تھا وکٹری ڈے ماسکو میں سب سے پہلے صبح سو میں اپنے دوستوں کے ساتھ جانا تھا تو سب سے پہلے میں گیا ایک ان کی سٹریٹ ہے عربادس کا وہاں پر میں گیا میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر میں نے سنیا کہ یہ جو پریٹ کرتے ہیں یہ روٹ کے اوپر کرتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو ٹنکس ہوئے رہے نظر آتے ہیں جہاز ہوئے رہے نظر آتے ہیں تو وکٹری ڈے بارے دن موسم تھوڑا سا خراب تھا تو وہ جہاز خراب موسم میں نہیں اڑا سکتے دو سال پہلے کی بات ہے جب پریشیا میں جہاز اڑانے تھے انہوں نے اور موسم خراب تھا تو انہوں نے اسکائے اسمان کو صاف کرنے والے جہاز ہوتے ہیں وہ استعمال کر کے پہلے سکائے صاف کیا اور پھر بعد میں اوپر انہوں نے اپنے مظاہرے کی ائر شو کیا اس دفعہ نہیں کر سکے کیونکہ دو سال پہلے جہاں نے کیا تھا دو یا ایک سال پہلے i'm not sure بٹ جہاں نے کیا تھا وہ ان کو کافی مہنگا پڑا تھا کچھ ملین ڈالر بلین ڈالر ملین ڈالر i don't know but it was so expensive شاید اس وجہ سے انہوں نے اس دفعہ ائر شو نہیں کیا اور سیکنڈلی میں دیکھ میں نہیں سکا کہ انہوں نے پریڈ ہو گا رہا کیسے کی کیونکہ میں وہاں پر پہنچا تھوڑا سا لیٹ تھا ہم گئے سب سے پہلے ایک پارک پارک کا نام ہے ارمیتاش تو آپ کو ابھی دکھاؤں گا ارمیتاش وہاں پر یہ جو رشنز ہوتے ہیں یہ اپنی ایونٹس کو بہت فراغ جوشی سے مناتے ہیں یعنی کہ جو شکروش سے بناتے ہیں اور سیکنڈلی یہ ہر ایک بندہ نہ اس کے اندر مصروف ہوتا ہے کرنے کے لیے دکھانے کے لیے کیونکہ جب یہ وکٹریٹے کی بیسکس یہ ہے کہ جب ان کی ورڈ وارڈ ٹو ہو رہی تھی تو ان کے اٹھائیس ملین لوگ اس جنگ میں مر گئے تھے تو یہ سارے ان کو یاد کرتے ہیں اور یہاں پر تقریباً ہر ایک فیملی کا بندہ اس جنگ میں اپنی قربانی دے چکے تو یہ لوگ اس کو بناتے ہیں اور ہر ایک پارک میں کنوں کوئی ان کا جشن ہو رہا ہوتا ہے تو جب ہم گئے ارمیتاج میں ارمیتاج میں انہوں نے گاڑیاں دکھائیں بھی تھی سیکنڈلی چھوٹا سا کنسٹ ہو رہا تھا اور سارے لوگ فوجیوں کی ڈریسنگ میں آ رہے تھے وہاں پر ایک چیز مجھے بڑی فٹ لگی وہ تھی آئیسکریم آئیسکریم جیسے وہ بنا رہے تھے میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا میرے لئے وہ زبردست سین تھا اس کے بعد وہاں سے ہم نکلے واپس آئے وہاں پر ان کی اربادس کا سٹریٹ پر گئے وہاں پر لوگ فریقہ کھانا دے رہے تھے اور پانی کی بہت لیں لوگوں میں بانٹ رہے تھے ویسے کبھی بھی میں نے دیکھا کہ فریقہ کھانا ملے پر اس دن میں نے دیکھا تھا ویٹریٹے کے اندر اور سکھنے لئے لوگ کیسے اپنا اظہار کرتی جن کی فیملی فوت ہوئے گئے وہ لوگ اپنی فوت ہونے والے بندے کی تشویر تشویر لے کر روڈ کے پر گھوم رہے تھے اور سب کے سب مطلب پورے کا پورا ماسکو آ رہا تھا انہوں نے شروع کیا اپنی واق پتہ نہیں کہاں سے شروع کی پر سینٹر ان کا پوائنٹ تھا کریم کریم ایک سینٹر ہے ماسکو کا ہوتے ہیں بڑے بڑے تو وہاں سے گئے وہاں سے ہوتے 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 آگے چلے گئے تو کھانا شانہ تھا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد میرے لئے بہت اچھے بہت نیا دن تھا کہ میں روزے سے تھا اور روزے میں میں کچھ کھا پی تو نہیں سکتا تھا I can't eat I haven't ate anything on that day تو میرے سب دوستے انہوں نے کھایا پیا میں دیکھتا رہا تو پھر ہم میں نے اپنے دوستوں سے بولا میں نے کبھی چرچ نہیں دیکھا کیونکہ کرمیل میں ایک چرچ ہے تو انہوں نے کہا ادھر نہیں جا سکتے آج بند ہے تو ہم کسی اور چرچ میں گئے وہاں پر میرے سیل فون کی پہشی تھوڑی لوگ کی تھی تو میں اس کو ریکارڈ نہیں کر سکتا پر انہوں نے چرچ میں بھی فریقہ کھانا دیا اس کے بعد شام ہوگی تو میرے افتاری کا ٹائم ہو گیا جب افتاری کا ٹائم ہوا تو میں نے دوستوں سے کہا میں تو جا رہا ہوں افتاری کرنے مسجد میں کیونکہ ابھی میں باہر آیا ہوں سارا دن میں یہاں پہ گمہ پھر نہ دوں تو گھر میں جا کے میں بنا نہیں سکتا میں کچھ یہاں پہ آکے لائے رہتا ہوں یہاں پہ آکے لائے رہتا ہوں یہاں پہ جا کے میں کچھ بنا نہیں سکتا تھا تو پھر میں نے کہا چلو مسلمان مسلمان کمیونیٹی کے ساتھ بیٹھ کے اپنی افتاری کر لیتے ہیں اور کیسے ہوتی ہے تو جب ادھر جانے لگا تو میرے دوستوں نے کہا کہ ہم بھی ادھر جانتے ہیں ایک اٹھے افتاری تمہارے ساتھ ہم جائیں گے انہوں نے افتاری تو نہیں کرنا ہی تو انہوں نے کھانا کھانا تھا تو ان کے جانے کا مقصد کھانا کھانا نہیں تھا کیونکہ جہاں پہ مسجد تھی اس کے پیچھے ایک پارک تھا اس کا کہتے ہیں وکٹری پارک وہاں پہ سب سے بڑا جشن ہوتا ہے تو پھر ہم گئے مسجد میں مسجد میں کھانا کھایا نماز شماس پڑی پھر جب ہم مسجد سے واپس آئے تو پھر ہم گئے وکٹری پارک وکٹری پارک کا جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ سب سے زبردہست ہے میری زندگی کا سب سے اچھا ایکسپیرینس تھا وہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ لوگ کیسے سیلیبریٹ کرتے اپنا 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 طریقہ ادھار کسی کا لیکن زیادہ لوگ تصویری نمائش کر دیتے وہ سارے لوگوں نے آرمی کے ایڈریس پہنا ہوا تھا اور ٹوکیاں پہنی بھی تھیں آرمی کی اور سینہا پر ان کا ایک ہوتا ہے بیچ سا میں آپ کو دکھا نہیں سکتا کیونکہ وہ میرے پاس بھی نہیں ہے میں نے کسی اور زگا راکھ دیئے تو وہ ایک بیچ سا لگاتے ہیں اور سیکنڈلی ان کے نا ہر ایک جگہ پر ایک کسیم کا کونسرٹ ہو رہا ہوتا ہے لوگ سٹوریس چنا رہے ہوتے ہیں گانے گا رہے ہوتے ہیں وارسونگز گا رہے ہوتے ہیں وارسونگز گانے کے بعد وکٹری پارک میں کیا ہوا وکٹری پارک میں جب ہم گئے تو سب سے پہلے تو ہمارے پر دیکھا لوگی لوگ تھے پھر جو مین انٹرسل سینگ یہ تھی ہمارے پر نا سب سے بڑا پتہ نہیں ماسکو کا سب سے بڑا ہے کہ کیا فائی ورکس ہوا تھا فائی ورکس تب دیکھا بھائی نے مزی آگیا اتنا لمبا فائی ورکس تھا آتش بازی ہے میرے مون کے پر تو فائی ورکس بھی اچھا نہیں لگ رہا آتش بازی تھی تو آتش بازی دیکھیں آتش بازی دیکھنے کے بعد پھر کیا کیا پھر اس کے بعد سائٹ پہ کنسرٹ ہو رہا تھا وہ کنسرٹ دیکھا اور پھر رات کی بہت لیٹ ہو شکی تھی اور میں نے سیری بھی کرنے تھی پھر ہم آپس آگئے یہ تو میرا چھوٹا سا قصہ اور ملتے ہیں خیر دعا میں یاد رکھنا اور انشاءاللہ میں بلوگ مناتا رہنگا